موسیقی ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ ابھی شروع ہونے کو ہے ابھی دو دن پہلے چودری عبدالمجید صاحب نے اپنی سائٹ کا دوبارہ وزٹ کرایا ہے اور کافی اعلانات کیے ہیں جس میں ہم آلریڈی اپنی پرانی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے مجھے بہت اچھی لگی میں سوچ رہا تھا کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ وہ ضرور ڈسکس کروں وہ کیا چیز ہے کہ لوگ ہم نے اکثر سوسائٹیز کا دیکھ رہے ہیں کام چونکہ کر رہے ہیں تو پیسے آپ دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں پھر بیٹنگ ہوتی ہے بیٹنگ کے بعد میپ آتا ہے یہ بھی ایک یا دو سوسائٹیز کرتی ہیں ورنہ میپ بھی نہیں دیتے بیٹنگ ہوگی میپ نہیں آیا نہیں پتا کہاں پہ آپ کا پلوٹ آئے گا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا نقشہ آئے گا تو چیزیں کلیر ہوتی ہیں جب نقشہ ہی نہیں ہے تو چیزیں کیسے کلیر ہوں گی تو چلیسا کہ جو چیز مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پورا میپ جو ہے وہ لانچ کر دی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے مجھے بڑی چیز پسند آئی ہے پتا چل گیا ہے کہ ایم ٹو موٹر وے کے ساتھ ساتھ کتنا ان کا رکبہ ہے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ان کی کیا صورتحال ہے اور چکری روڈ کے ساتھ ساتھ ان کی کیا پوزیشن ہے اور جہاں پہ ابھی عبادی ہے جو زمین انہوں نے پرچیز نہیں کی یا زیمدار نہیں دے رہے یا کوئی ایشو آ رہے ہیں تو وہ جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ پرائیویٹ لینڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کو پیچز ملے ہیں اسی کہ انہوں نے میں بنا دیا اچھا آگے پھر چلتے ہیں دوسری صورتحال کے جانب جب بھی ہم کسی سوسائٹیز کا کام کر رہے ہوتے ہیں میب تو آیا نہیں ہوتا یا لوگوں کے سوال یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی روڈز اس کا کتنے فیٹکہ ہوگا اور کہاں کہاں پہ یہ کیا کیا چیز بنائے گا یہ ابھی بعض دفعہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایسی سوسائٹیز ہیں جو چھپا کر رکھتی ہیں کہ ہم بنائیں گے بھی یا نہیں بنائیں گے یا کس ایریا میں آئے گا کہاں پہ آئے گا بنے گا نہیں بنے گا روڈز کتنی ہوں گی گلیاں کتنی ہوں گی سیوری ڈالے گا نہیں ڈالے گا گرین ڈری کرے گا نہیں کرتی یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ایسی سوسائٹیز ہیں جو میپ آنے کے بعد ریلیز کرتی ہیں اور اس میں بھی پتی نہیں چاہتا کہ جنرل بلاک میں کیا ہے یا اوورسیز میں کیا ہے یا ایسیکٹیڈ میں کیا ہے یا کسی اور میں تو بارہ آئے چھوٹیز صاحب نے جب یہ اپنا میپ لانچ کیا بڑے انہوں نے چیزوں کو واضح طور کے اوپر کھول دیا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہا کہ جو میرا مین بولیوارڈ ہے مین ٹھیک ہے وہ تین سیڈوں سے ہم نے ابھی میپ دیکھا ہے تین سیڈوں سے کنیکٹیڈ ہو رہا ہے اور آ رہا ہے کمرشل زون کو جو وہ کمرشل ہب بنا رہا ہے وہ پانچ ہزار کنال کے اوپر بنا رہا ہے بہت بڑا رکھوہ ہے پانچ ہزار کنال کا ایک سوسیٹی بنتی ہے پوری جس میں سے وہ صرف اور صرف کمرشل بنا رہا ہے اچھا میر بولیوارڈ آگی تین سیڈوں سے کنیکٹیڈ ہو رہی ہے کہاں پہ جی کمرشل زون کی اوپر اب اس سے جو چھوٹا روڈ نے دیا ہے وہ دو سو اسی فٹ کا دیا ہے جو عام مطلب باقی آپ کے مختلف بلوکس کو کنیکٹ کرے گا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ روڈ کو بھی واضح کر دیا پھر تیسرا انہوں نے جو روڈ دیا ہے اس سے بھی چھوٹا وہ تقریبا ایک سو بیس فٹ کا دیا ہے پھر انہوں نے کہا جو اس سے بھی میں کام کروں گا جو اس سے پھر کنیکٹیڈ ہوں گے مختلف بلوکس کے اوپر جائے گا تو وہ تقریبا اسی فٹ کا جائے گا اور اگر ہم نے گلیوں کی بات کریں تو گلیاں انہوں نے رکھی ہیں چالیس فٹ کی یعنی کہ منیمم جو سائز ہے آپ کی سٹریٹ کا ہو روڈز کا ہو وہ چالیس فٹ ہے چالیس فٹ بہت بڑی سٹریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پھر فٹ پات آتا جاتے ہیں آپ کی گرین ری آ جاتی ہے تو یہی جو چیز ہے یہ ٹائم سے پہلے اپنے ویژن کو کھولنا کہ یار یہ میرا ویژن ہے اور میں اس طریقے سے شیئر کو بات کروں گا یہ میں سمجھنا ہوں کہ چوئیس صاحب سے کچھ سیکھیں یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کے بعد ہم گرونڈ کی بات کریں تو اگر میں پرانے ان کے پروجیکٹوں کی بات کروں فیصل ٹون فیس ون کی بات کروں فیصل ہیلز کی بات کروں ملٹی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے ڈیویلپ کیا ہے اس کی بات کروں تو انہوں نے فٹ بال گرونڈ ہو کرکٹ گرونڈ ہو باسکٹ بال ہو والی بال ہو یہ سارے انہوں نے پلان کے ساتھ کی ہیں اور ایسی میڈ میں ایسی چیز کو رکھا ہے جیسے ابھی میں ملٹی کا ذکر کرتا ہوں میں خود شام کو وہاں پہ واغ کرنے جاتا ہوں تو انہوں نے ایسی درمیان میں چیز کو رکھا ہے کہ جہاں سے بھی لوگ آئیں ان کو پانچ ساتھ میڈ کی ڈرائیو کی اوپر یا پندرہ بیس میڈ کی واغ کی اوپر وہ چیزیں مل جائیں تو وہاں پہ کرکٹ گرونڈ بھی ہے وہاں پہ آپ کا زو بھی ہے وہاں پہ آپ کے پارک بھی ہیں اور اس پارک کے راؤنڈ میں انہوں نے ہائی ریز کمرشل دے کر اس کو اور چار چاند لگا دی ہیں تو اسی طرح چورجو صاحب نے یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے ہی بتا دی ہیں کہ میں یہ 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 چیزیں لے کر آنگا پھر اس کے بعد چلتے ہیں ہم اگر پارک کی بات کریں تو پارک بھی اب جو ان کے پریویس ہیں پروجیکٹ جو انہوں نے آلڈی ڈیلیور کی ہیں اس ہر جوہ کے اوپر پارک ہے ایک مین بہت بڑا پارک دے دیتے ہیں اور باقی اگر مارکیٹ کے حساب سے دیکھا جائے جیسے یہ ہماری کیا کہتے ہیں منی مارکیٹ میں تو اس میں بھی وہ چھوٹے چھوٹے پارک بنا دیتے ہیں تاکہ ایک لیونگ سٹائل رہے ہو آپ ایک لگزری لائف گزار شکے اور پھر یہ جگہ جو ہے فیسل ٹاؤن فیس ٹو یہ ہے ہی اس جگہ کی اوپر یہاں پہ جو بڑے بڑے آلریڈی ڈیویلپر کام کر رہا ہے کیپٹال ہے بلو ورڈ ہے ڈی ایک چیز ہے آپ کی سلور سٹی ہے ماربل آرچ ہے مطلب آپ کنٹری ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نئی کوئی چیز لے کر آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بناتا ہے جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں بناؤں گا تو پھر میں یہ سمتا ہوں کہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو جو ہے ایک خوبصورت لکیشن کا خوبصورت ہاؤسنگ پروجیکٹ بنے گا اور یہ بنائے گا کیونکہ ان کا ایک اپنا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ بڑے سکون کے ساتھ تہمبل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو پھر یہ بلکل بھی نہیں رکھتے پھر کرتے ہی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تو انہوں نے کہا کہ میں اگلے دو مینوں میں جو ایک ایوٹ کرنے جارہا اس کے اوپر ایک نئی چیز سے لانچ کروں گا اب نئی چیز کیا ہے ایفل ٹاورڈ ہے کوئی ٹارچ ہوتل ہے کوئی اور بڑی چیز ہے یا کوئی ایسا وہ راپلیکہ بنائیں گے کہ ایک نئی چیز وہ کہتے ہیں جو آپ دیکھتی رہے جائیں گے چلیں اس کا بھی انتظار کریں گے اگر آپ بناتے ہیں تو یہ تو مطلب کیا کہتے ہیں سونے پر سہاگے والی بات ہو جائے گی کہ وہ تو ایک اور اچھی چیز ہو جائے گے تو فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں ابھی ہی ٹائم ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں اور کم از کام آپ ایک سے دو سال انتظار کریں پروپر انسٹالمنٹ دیں ویٹ کریں اور آپ دیکھئے گا کہ پرانے پرچیکٹوں کی طرح ہمیشہ سے ان کے جو شروع والے پرچیکٹ ہوتے ہیں نا بلوگز ہوتے ہیں وہ زیادہ آئیپ کریئٹ کرتے ہیں وہ بہت پروفٹ میں جاتے ہیں باقی تو پھر ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی انسٹالمنٹ دیں کوئی فائل آپ کو چاہیے یا آپ سیل کرنا چاہتے ہیں دونوں صورتوں میں میں یہ نمبر لکھوائیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کو جو بھی سرویسز اس حوالے سے بھی ضرور فرام کریں گے مجھے اور ٹیم کو دیجئے گا اجازت حاضر ہوں گا کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ پاکہ آپ کا حامیوں ناصر ہو خدا حافظ